شبِ آشور ہے اور امام سب کو ان کے مقام بتا رہے ہیں حبیب یہاں شہید ہو گئے خیمے میں پیچھے ٹیک لگائے ایک تیرہ سالہ بچہ بیٹھا ہے جب شب کا ہو گیا تو بچہ کربلا کربلا نے ہر زندگی کے حصوں سے لوگوں کو جمع کیا ہے تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ میرے لئے کربلا میں کیا درست تھا تیرہ سال کا بچہ اٹھا کہا چچا جہان ہماری باری نہیں آئے گی یتیم کا خیال حسین سے زیادہ کون جانتا ہے نہیں یہ نہیں کہا کہ باری آئے گی یا نہیں آئے گی پوچھا قاسم آپ کے لئے موت کیا ہے موت کیا ہے آپ کے لئے اللہ اکبر امام کا فرزند ہے خطابت کی جملے نہیں تھے امام کے سامنے کوئی کر بھی نہیں سکتا خطابت وجود سے بیان کیا آپ نے کہا چچا جان موت میرے لئے شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے شہد سے بھی زیادہ میٹھی یہ کربلا آج کے تیرہ سال کے بچوں کو یہ پیغام دے رہا ہے ہے آج ہمارے تیرہ سال کے بچے کے ذہن میں یہ معارف یہ معارف توحیدی ہے یہ خوف نہیں ہے یہ ایکسٹرمزم نہیں ہے موظم میرا بچہ چھوٹا تھا میں اس کو روڑی چار بان چیز سکتا ہے میری وائف نے بولا یہ کیا کر رہے ہیں آپ اس کو ایکسٹرمزم بنا رہے ہیں میں کہا ساری زندگی کربلا پہ روتے رہے بچوں پہ روتے رہے اپنے بچے کو تیار کرنے تو ایکسٹرمزم ہے تیرہ سال کا بچہ کہاں سے حسین فہمیدے نے درس لیا جس نے خورم شہر کو آزاد کیا تھا جس کے لئے امام خمینی کے جملے ہیں امام خمین نے کسی کو اپنا رہبر نہیں کہا سوائے اس تیرہ سال کے بچے کو حسین فہمیدے کو جب وہ شہید ہوا تیرہ سال کا کوئی اسلاح نہیں ہے نہ کوئی فوج ہے پوری دوسری دشمن کے ٹینکر آ رہے ہیں ایک پل ہے درمیان میں بس اس نے سب کو جو تھوڑے بہتے کا چھوڑو بجاؤ اپنے وجود میں گرنیٹ لگائے اور جا کر ٹینکر کے نیچے پھٹ گیا جب وہ پھٹ رہا ہوگا اس کے ذہن میں رول موڈل قاسم بن حسن یہ ہے کربرا امام کو میں نہیں کہتا ہے یہ یہ میرا رہبر ہے قاسم موت شہد سے بھی زیادہ میٹی ہے رات گزر گئی ماں بھی بچوں کو تیار کر رہی ہے روزِ آشور آئی ایک ایک کر کے لوگ جانا چاہتے ہیں حضرت قاسم جب بھی آتے ہیں اجازت نہیں کیوں نہیں مل رہی اجازت جبکہ مقاتل میں ہے کہ جب حضرت علی اکبر آئے کہا بابا اجازت ہے امام حسین نے روکا نہیں علی اکبر کو حسن کو نہیں جانے دے رہے قاسم کو نہیں جانے دے کیوں بھائی کی نشانی ہے دس سال امام حسین نے پالا ہے قاسم کو دو بھائی اور ہیں قاسم کے جو گربلا میں شہید ہوئے ہیں ہم ہمارے ہم حصائب نہیں پڑے جاتے جو حسن بن عبداللہ ہے جو سب سے چھوٹا عبداللہ بن حسن سب سے چھوٹا ہے پانچ سالگا اس کے مسائب ہمارے ہاں رواج نہیں ہیں مگر وہ بچے کی مصیبت بہت بڑی ہے پانچ سالگا ہے روزِ آشور جب امام گرے ہیں بچے سے سبر نہیں ہوا کہا میرے چچا گر گئے دوڑا ہے ظالموں نے روکا نہیں ہے اسی حالت میں تلواریں اس کے پر بھی چلی ہیں وہی چچا پر اپنی جان کو قربان کر دیا قاسم قاسم کو اجازت نہیں مل رہی قاسم ماں کے پاس کہا کیا ہوا قاسم کہا چچا اجازت نہیں دے رہے ماں کو یاد آیا کہ جب ڈھائی تین سال کے قاسم ہیں امام حسن مشتبہ زہر وجود میں ہے جھگر کے ٹوڑے تشت میں آ رہے ہیں جب سب کو ملا ایک ایک کر کے سب کو بھیجا کہا قاسم کو لے کر آؤ قاسم کو لے کر آؤ قاسم کو قاسم کو ایک جو ہے وہ تعویس سا بنا کر خط اس کے باندھا اور تاقید کی کہ جب بہت مشکل وقت آئے زندگی میں تو اس کو کھول لینا عزدارہ نے محترم قاسم کی زندگی میں کبھی مشکل وقت آیا ہی نہیں جس کے چچا عباس ہوں اسے زندگی میں کہاں مشکل آئے گی جسے حسین پال رہا اسے زندگی میں کہاں مشکل آئے گی لیکن جب خیمے میں اس کی یہ حالت قاسم دیکھتا ہے قاسم کو یاد آتا ہے ماں کو بھی یاد آتا ہے قاسم بابا نے تمہارے ہاتھ پہ ایک تعویز باندھا تھا کھولو جیسے ہی کھولا دیکھا تو بابا کا خط ہے کہا قاسم جب دیکھنا ہا تمہارے چچا کو دشمن گھیر لے رکنا نہیں اپنی جان کو اپنے چچا پہ قربان کر دے بس اب تو جب قاسم نے یہ خط دیکھا تو گویا قاسم کے وجود میں جان آگئی قاسم کے چہرے کا رنگ بدل گیا اب جب قاسم اپنے چچا کی طرف چلے مولا کی طرف مولا مدینہ مدینہ میں جلتا ہوا دروازہ یاد آیا ہو مولا معاف کیجئے گا ہو سکتا ہے کوچھا ہاتھ چکتا ہے ہاتھ چھوڑتا چچا جانے دے دادی کا واشتہ جانے دے اللہ اکبر آزاد کیا پاؤں نہیں آتے تھے بقاعدہ جو بھی تصمی ہوتے تھے اس سے باندھا گیا خوب ظاہر طاقتور گیا جو سب سے بھاری شخص جو چار سو لوگوں بھاری تو عمر سعید نے کہا کہا جاؤ لڑو کہا میں بچے سے لڑوں کہا مگر یہ علی کے اولاد ہیں یہ بچے نہیں ہیں کہا نہیں میں اپنے بیٹے کو ایک کو بھیجا حضرت قاسم نے جہنم واصل کیا دوسرے کو بھیجا جہنم چاروں بیٹوں کو حضرت قاسم نے جہنم واصل کیا اب یہ خوف اور تیش میں آ گیا اس نے بولا کہ بس اب میں اس کو جب تک مار لیلوں واپس نہیں آوں گا لیکن انہوں نے ہیلے اور بہانے سے آیت اللہ زیشان ایدر جوادی بھی پڑھا کرتے تھے آیت اللہ فلسفی بہت بڑے پرانے سخنران تھے مجلس پڑھتے تھے کہتے تھے کہ چند جگہوں پر دھوکہ جائز نہیں ہے ایک جگہ جنگ ہے دھوکہ نہیں دینا چاہیے اس نے حضرت قاسم کو دھوکہ دیا اللہ اکبر کہا اتنے بڑے شجاہ ہو مگر تسمیں کھلے ہوئے ہیں بس کہتے ہیں کہ حضرت قاسم نیچے جھکے بس اس نے تلوار کا وار کیا بس اس کے بعد یہ اسکیہ کی فوج نے جو حملہ کیا نا حضرت قاسم نیچے گرے کہا چچا جہال بس حضرت آل جب تک امام حسین پہنچتے ادھر کے گھوڑے ادھر ہوئے یہ اوپر بیٹھا تھا کہ میں گردن اٹھاؤں گا لیکن امام حسین اتنی تیزی سے آئے کہ اس کا ایک بازو کلم کیا مگر دشمن کی فوجوں کی رفت اور آمد نے قاسم کی دائیں پسلیوں کو باہر طرف چھوڑے ابا وہ سہد کہتے ہیں ارے میرے بتیجے چچا کے لیے کتنا سخت ہے کہ آپ اس کو بلائے اور میں نہ آؤ آزاد حضران محترم مقاتل کہتی ہے نہ جانے کس طرح قاسم کو اٹھایا ارے قاسم کے پاؤ کربلا کی سرزمین میں گسیٹ تے ہوئے